اسلام کی بنیادی پرچان کیا ہے؟ حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیا ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اوٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارہ نہیں کرتا اور کیا بہوں بیٹیوں کا تماشا لگائے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پچھل نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پچھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پچھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتیں کیا تو یہ وہ بھی کریں گے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوئے قبروں سے مزدے اکھار کر کے ان کی بے غمتی نہیں کی جاری کبھی ایسا بھی ہوا تھا کیا کچھ نہیں ہو رہا تم کہتے ہو کہ محبوب تیری وجہ سے نہیں ادھرتی میں کہتا ہے شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا اور اللہ نے فرمو محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے لگے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اپنے حوال کو دیکھیں سر سے لے کر پون تک ہم اسلام میں آجائیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگئے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے ایسا نہیں ہوگا رب کہتا ہے نگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی غیرتمند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھیں تو رب سب سے بڑا غیرتمند ہے وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھیں تم کون ہے مغربی تحضیم لگتی گیا ہے تمہاری اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ہے ترقیب پہ تجھے قوم رسول آئے تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کے بیٹی فاطمہ کا نقصہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نیم برہنا کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ان کا لہجہ کیا ہے اس کو سن اور زندگی کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ علود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ علود ہو جائیں تو باگ لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور کسرتِ ذکر حضور نے اشارت فرمایا لکل شین سے قالا وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شیعہ کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جائے اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دور نسخے بیان کی ہے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکار اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوتِ کلامِ مجید اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہِ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتا ہے یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتا قبر کا مزا پڑا رہا ہے اللہ حکم قبر دا خوف دے دے کے لوکی میں نوڈڑا لے میں کہتا ہوں لوکر کونڈڑانے والے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے انسینے سے خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی جو ہے وہ گرچی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے تبشیر اور تنظیر نبی کا منصب ہے اس کا مزاق اڑا کے رکھ دیا اور انہیں ایک متوازی دین دے دیا ہے جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کسرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لوگ